بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں بہت ساری لوگوں نے وی لوگ سکیئر ہی ہیں اور بہت ساری لوگوں نے اس کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں ہم نے بھی اس کے بارے میں بہت سارے وی لوگ اور ویڈیوز سکیئر کے کی ہیں اور بہت ساری لوگوں کو آویر بھی کی ہیں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے نو ڈاوٹ پروپٹی انویسٹمنٹ فر لانگ ترم is one of the best investment in everywhere not just in پاکستان in everywhere ہمارے ہاں تو یہ ایک call مشہور ہے جی زمین ہمیشہ بات دیئے پیسہ لاؤ زمین تکرے نوچسان دن دی نہیں ہے تو یہ چیز ہے جی اگر آپ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں پروپٹیز کے اندر یا کوئی بھی چیز ریل اسٹیٹ کے اندر تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دیتی ہے بشرتی کہ وہ ایک اچھی انویسٹمنٹ اپورچنیٹی آپ کو ملی ہے اب ڈالر پاکستان کے اندر انٹرگنگ مارکٹ کے اندر تین سو ایک ملکی گرنسی بلکل ڈاؤن اوورسیز انویسٹر ڈالرز ہولڈ کر کے بیٹھ ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ہاؤسیز پرائسیز بہت زیادہ مارکٹ کے اندر بائر نہیں ہے ہاؤسیز پرائس مہنگی ہونے کی وجہ سے عام جو میڈل کلاس بائر ہے وہ وینش ہو چکے میڈل کلاس اب کا تو تو ویسے ختم ہو چکے پاکستان کا مہنگائی کی وجہ سے اب پیسہ کس کا ڈوبے گا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ریال اسٹیڈ مارکٹ میں اب پیسہ کس کا ڈوبے گا اور بہت سارے لوگوں نے کہا سر اس چیز کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنایا کہ پیسہ کس کا ڈوبے گا اور کیوں ڈوبے گا اور اس کی سب سے مین ریزن کیا ہوگی تو ہم باری باری اس کی بات کرتے ہیں پوائنٹ آٹس کی شورت میں سب سے پہلے اگر آپ نے ریال اسٹیڈ کے اندر پاکستان کے اندر دیکھنا ہے کہ پیسہ کس کا ڈوبے گا اس بندے کا پیسہ ڈوبے گا جو رائٹ ناؤ اگر آپ کو پچاس لاکھ روپے والا گھر ستر سے اسی لاکھ روپے میں مل رہا ہے دو مرلے کا گھر ہے تین مرلے کا گھر ہے یا کوئی بھی گھر آپ لے رہے ہیں آپ اس گھر کو مہنگا پرچیس کر رہے ہیں یا آپ اس گھر کو سستہ پرچیس کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ نہیں ڈوبے گا کیونکہ جو گھر ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے کی ویلی کو ریٹرن کرتے ہیں آپ نے ستر کا لی ہے اسی لاکھ روپے کا لی ہے تو آپ سیف ہو جائیں گا اب ڈوبے کا کون ڈوبے کا وہ بندہ جو صرف ایک پلوٹ لے گا اور وہ پلوٹ لینے کے بعد تین چار سال ویٹ کرنے کے بعد اگر اس گھر کو بناتا ہے تو وہ بندہ ریال اسٹیٹ کے اندر ڈوب چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ڈالر ہے تین سو روپے کے اوپر پاکستان کے اندر کنسٹرکشن میٹیریل بھی بہت زیادہ بہنگ گیا اب اگر وہ بندہ یہ صرف ویٹ کر کے بیٹھا ہے جب میں کل میٹیریل سستہ ہو جائے گا تو میں کار بنانگے بڑے پیسے چھاپنا ہوں گا کہ یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے آپ کے پاس آج جو بہترین وقت ہے کنسٹرکشن کرنے کے لیے یہ آج سے پانچ ماہ چھ ماہ کے بعد یہ آپ جہن میں رکھیں یہ بڑی خطرنات پیشن گوئی ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں ڈالر تین سو ایک روپے انٹر بینک مارکٹ کے اوپر ہے یہ میں بھی گر جائے نیچے میں بھی آنے والے جنہوں میں حکومت گرا دے ڈالر کو لیکن یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ انٹر بینک مارکٹ کے اندر جو ایک ایکسپیکٹ بنا ہوا تھا کہ تین سو تک ڈالر نہیں جائے گا انٹر بینک مارکٹ میں وہ چلا گیا ہے یعنی اب حکومت کسی بھی وقت تین سو ایک تین سو پچاس تک ڈالر لے جائے گی تو حکومت کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ پاکستان انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تین سو کی ہسٹری کو پروس کٹ چکا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر کنسٹرکشن میٹیریل سٹیل خاص کر سٹیل بہت زیادہ مہنگا ہو پاکستان آپ کو دس نہیں بیس نہیں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار پے کا مضافہ ملے گا سٹیل پرائسز کے اندر اگر آپ نے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ بندہ ڈوبے گا جو بندہ پلوٹ رکھ کے بیٹھا رہے اور بعد میں کنسٹرکشن کرے گا تو اس کو پندرہ سے بیس لاکھ کے اضافی کاسٹ بیئر کرنا پڑے گی اور وہ بندے کا پیسہ ڈوبے گا اس کے بعد وہ بندہ جو مارکٹ میں صرف اب تھوڑے سے نقصان کی وجہ سے مارکٹ میں اندھ ہیں اور مزید نئی اپورچنیٹی نہیں دیکھ رہا وہ بندہ ڈوبے گا مثال کی طور پر آپ کا ایک پلوٹ ہے مارکٹ کے اندر یا آپ کے پاس ایک پروپٹی فائل ہے آپ کے پاس پلوٹ کی فائل ہے اور وہ پلوٹ کی فائل کی ورت ہے آپ کی تین لاکھ روپے آپ کا انسٹالمنٹ پلان چل رہا ہے لیکن مارکٹ میں آپ کو لاؤس ہو رہا ہے پچاس ہزار پے تو وہ جو پچاس ہزار پے کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کا چھوٹا نقصان ہے جس کو بیچ کر آپ ابھی مارکٹ سے اگر نکلے تو آنے والے دنوں میں آپ مارکٹ کے اندر کوئی اچھی اپورچنیٹی لے کر آپ کوئی گول کرید سکتے ہیں آپ ایمپورٹ بیس کوئی بھی سیشن انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ رائس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی اسی انویسمنٹ جو آپ کے پچاس ہزار پے کے لاؤس کو ریکور کر دے اور آپ کو بچا لے تو وہ چیز آپ کو پیسہ ڈبونے سے بچائے گی لیکن اگر آپ ریال اسٹیٹ کے اندر صرف اسی بزد کی وجہ سے پیسہ لگا کے بیٹھیں کہ مارکٹ اوپر جائے گی تو میں اپنے پیسے ریکور کروں گا تو آپ کا پیسہ ڈوبے گا ریال اسٹیٹ مارکٹ اس کے بعد ریال اسٹیٹ کے اندر پیسہ مزید کس کا ڈوبے گا جی ریال اسٹیٹ کے اندر پیسہ مزید اس کا ڈوبے گا جو صرف پلوٹنگز میں انویسمنٹ کرتا ہے جو صرف پلوٹس میں پیسے لگا رہے ہیں وہ بندہ جو فنش پروڈکٹ کے اندر پیسہ نہیں لگا رہا نہ ہاؤس لے رہے ہیں نہ اپارٹمنٹس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں نہ فلیٹس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں صرف انفنش پروڈکٹس کے اندر پیسے لگا رہے ہیں اس کا پیسہ 100% ڈی ویلیو بھی ہوگا اور مارکٹ کے اندر اس کو باہر بھی نہیں ملے گا اور اس کا پیسہ بھی مزید ڈوبے گا ریال اسٹیٹ کے اندر تو ریال اسٹیٹ کے اندر اس وقت آپ کو ہارٹ پرادیکٹس کی ضرورت ہے جو کہ ہارٹ ہارٹ ڈاکس کی جو پرادیکٹ ہیں پاکستان کے اندر اس وقت وہ ہیں ہاؤس فلیٹس اور اپارٹنڈ اور کمرشل شاک یہ چار چیزیں ہیں اور پاکستان کی میڈل کار سب کا ویسے بھی یہ چیزیں خرید نہیں پائے گا بھی عویت خرید کم ہے کیونکہ عویت خرید کم ہوگی تو دیفینیٹلی کوئی بندہ بھی یہ چیزیں نہیں خرید سکتا تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا پڑیں گی باقی پاکستان کے اندر ڈالر کے لحاظ سے بھی پیڈکشنز آپ کو بتا دیئے تو ریال اسٹیٹ کے اندر یہ لوگ ہیں جن کا پیسہ ڈوبنے جا رہا ہے تو ان چیزوں سے احتیاط کریں جو چیزیں آپ کو بتائیں ہیں ان چیزوں کا خیال کریں انشاءاللہ آپ کے پیسے مزید نہیں ڈوبیں گی مزید انشاءاللہ اس طرح کی تعدد ترین معلوماتی ویڈیوز کے لیے جلے رہے ہیں پاکستان اینڈ ویل ٹیوی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ